دوسرا سیمویل ساتھویں باب جب بادشاہ اپنے محل میں رہنے لگا اور خداون نے اسے اس کی چاروں طرف کے سب دشمنوں سے آرام بکشا تو بادشاہ نے ناتن نبی سے کہا دیکھ میں تو دیودار کی لکڑیوں کے گھر میں رہتا ہوں پر خداون کا صندوق پردوں کے اندر رہتا ہے تب ناتن نے بادشاہ سے کہا جا جو کچھ تیرے دل میں ہے کر کیونکہ خداون تیرے ساتھ ہے اور اسی رات کو ایسا ہوا کہ خداون کا کلام ناتن کو پہنچا کہ جا اور میرے بندہ داود سے کہے خداون یوں فرماتا ہے کہ کیا تو میرے رہنے کے لیے ایک گھر بنائے گا کیونکہ جب سے میں بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائا آج کے دن تک کسی گھر میں نہیں رہا بلکہ خیمہ اور مسکن میں پھرتا رہا ہوں اور جہاں جہاں میں سب بنی اسرائیل کے ساتھ پھرتا رہا کیا میں نے کہیں کسی اسرائیلی قبیلہ سے جسے میں نے حکم کیا کہ میری قوم اسرائیل کی گلہ بانی کرو یہ کہا کہ تم نے میرے لیے دیودار کی لکڑیوں کا گھر کیوں نہیں بنایا سو اب تو میرے بندہ داود سے کہے کہ رب العفواج یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے بھیڑ سالہ سے جہاں تو بھیڑ بکریوں کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا لیا تاکہ تُو میری قوم اسرائیل کا پیشوا ہو اور میں جہاں جہاں تُو گیا تیرے ساتھ رہا اور تیرے سب دشمنوں کو تیرے سامنے سے کاٹ ڈالا اور میں دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے نام کی طرح تیرا نام بڑا کروں گا اور میں اپنی قوم اسرائیل کے لیے ایک جگہ مقرر کروں گا اور وہاں ان کو جماؤں گا تاکہ وہ اپنی ہی جگہ بسیں اور پھر ہٹائے نہ جائیں اور شرارت کے فرزند ان کو پھر دکھ نہیں دینے پائیں گے جیسا پہلے ہوتا تھا اور جیسا اس دن سے ہوتا آیا جب سے میں نے حکم دیا کہ میری قوم اسرائیل پر قاضی ہوں اور میں ایسا کروں گا کہ تجھ کو تیرے سب دشمنوں سے آرام ملے ماں سوا اس کے خداون تجھ کو بتاتا ہے کہ خداون تیرے گھر کو بنائے رکھے گا اور جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے اور تُو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا تو میں تیرے بعد تیری نسل کو جو تیرے سلف سے ہوگی کھڑا کر کے اس کی سلطنت کو قائم کروں گا وہی میرے نام کا ایک گھر بنائے گا اور میں اس کی سلطنت کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا اور میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا اگر وہ خطا کرے تو میں اسے آدمیوں کی لاتھی اور بنی آدم کے تازیانوں سے تنبی کروں گا پر میری رحمت اس سے جدہ نہ ہوگی جیسے میں نے اسے ساؤل سے جدہ کیا جسے میں نے تیرے آگے سے دفع کیا اور تیرا گھر اور تیری سلطنت صدا بنی رہے گی تیرا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کیا جائے گا جیسی یہ سب باتیں اور یہ ساری رویا تھی ویسا ہی ناتن نے دعوت سے کہا تب بادشاہ اندر جا کر خداوند کے آگے بیٹھا اور کہنے لگا اے مالک خداوند میں کون ہوں اور میرا گھرانا کیا ہے کہ تُو نے مجھے یہاں تک پہنچایا تو بھی اے میرے مالک خداوند یہ تیری نظر میں چھوٹی بات تھی کیونکہ تُو نے اپنے بندہ کے گھرانے کے حق میں بہت مدت تک کا ذکر کیا ہے اور وہ بھی اے میرے مالک خداوند آدمیوں کے طریقہ پر اور دعوت تجھ سے اور کیا کہہ سکتا ہے کیونکہ اے میرے مالک خداوند تُو اپنے بندہ کو جانتا ہے تُو نے اپنے کلام کی خاطر اور اپنی مرضی کے مطابق یہ سب بڑے کام کیے تاکہ تیرا بندہ ان سے واقف ہو جائے سو تُو اے خداوند خدا بزرگ ہے کیونکہ جیسا ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے اس کے مطابق کوئی تیری مانند نہیں اور تیرے سوا کوئی خدا نہیں اور دنیا میں وہ کونسی ایک قوم ہے جو تیرے لوگوں یعنی اسرائیل کی مانند ہے جسے خدا نے جا کر اپنی قوم بنانے کو چھڑایا تاکہ وہ اپنا نام کرے اور تمہاری خاطر بڑے بڑے کام اور اپنے ملک کے لیے اور اپنی قوم کے آگے جسے تُو نے مصر کی قوموں سے اور ان کے دیوتاؤں سے رہائی بکشی ہالناک کام کرے اور تُو نے اپنے لیے اپنی قوم بنی اسرائیل کو مقرر کیا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے تیری قوم ٹھہرے اور تُو آپ اے خداوند ان کا خدا ہو اور اب تُو اے خداوند خدا اس بات کو جو تُو نے اپنے بندہ اور اس کے گھرانے کے حق میں فرمائی ہے صدا کے لیے قائم کر دے اور جیسا تُو نے فرمایا ہے ویسا ہی کر اور صدا یہ کہہ کہہ کر تیرے نام کی بھڑائی کی جائے کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا ہے اور تیرے بندہ دعوت کا گھرانہ تیرے حضور قائم کیا جائے گا کیونکہ تُو نے ایسے رب الافواج اسرائیل کے خدا اپنے بندہ پر ظاہر کیا اور فرمایا کہ میں تیرا گھرانہ بنائے رکھوں گا اس لیے تیرے بندہ کے دل میں یہ آیا کہ تیرے آگے یہ مناجات کرے اور اے مالک خداوند تُو خدا ہے اور تیری باتیں سچی ہیں اور تُو نے اپنے بندہ سے اس نیکی کا وعدہ کیا ہے سو اب اپنے بندہ کے گھرانے کو برکت دینا منظور کر تاکہ وہ صدا تیرے روبرو پیدار رہے کہ تُو ہی نے اے میرے مالک خداوند یہ کہا ہے اور تیری ہی برکت سے تیرے بندہ کا گھرانہ صدا مبارک رہے مالک خدا ہے گھرانہ کھرانا کھرانگ مالک خدا ہے مالک خدا ہے